بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی محمد وآلہ بستر مرد کو چھوڑ کر زندگی کی پیری پر بیٹھ جاؤ حاجی منظور احمد صاحب والمستری ولی محمد صاحب احمد اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب ہم کیا میں پاکستان کے بعد عمرت سر سے ہجر کر کے پاکستان آئے اور چنگین و شہرہ روڈ گجراولہ میں رہائش وزیر ہو کر اپنا کاروبار کرنے لگے تمہاری والدہ محترمال رحمت اللہ بہت سخص مار ہو گئی ہر ممکن علاج مالج کرایا مگر ان کی حالت بدن کمزور سے کمزور تر خود کی چلی گئی وہ آخر میوسی کے حسار ظاہر ہونے لگے ایک روز میں اپنی دکان پر آکے بیٹھا ہی تھا کہ گھر سے پیغام آ گیا کہ والدہ صاحبہ کی حالت بہت نازل تھے اور بالکل آخری دموں پر ہیں میں گھر پہنچا تو والدہ صاحبہ پر نزا غالم داری تھا اور آخری سانسیں چل رہی تھی اور والد صاحبہ رحمت اللہ ان کے پاس اور والد صاحبہ رحمت اللہ ان کے پاس گھرے شرع یاسین کی تلاوت پر مار رہے تھے اچانک حضور صلقار پاک اللہ عالم قصرہ بھی تشریف لے آئے اور میری والدہ صاحبہ پر شاعت میا بہن عالم بیبی صاحبہ اٹھو اور بستر مرک چھوڑ کر اپنے زنگی کی پیری پر بیٹھ جاؤ اور ہمارے لیے چاہے خود اپنے ہاتھوں سے اتیار کر کے لاؤ حضور پاک کی پہلی دفعہ فرمان پر میری والدہ ماجدہ نے آنکھیں کھول لیں اور دوبارہ آنہزوں میں یہی اشارت میا اور دوسری دفعہ آپ کے اس ارشاد اکرامی سے وہ بستر مرک مرک اٹھ کر بگرچی کھانے میں چلی گئی اور وضو کر کے حضور پاک کے لیے چاہے چیار کر کے پیش آپ چاہے پینے کے بعد بلیلہ شریف چلے گئے آجی منظور احمد صاحب نے کہا کہ اس کے بعد ہماری والدہ صاحبہ چھے سال زندہ رہے اور چھے سال بعد ان کا انتقال ہوا یہ چھے سال ان کے مکمل طور پر صحت وقت متوسطی میں گزرے زندگی کے آخری چند روز کے اندر پھر وہی بماری اوت کرائی جو اس وقت کی اور ان کا پھر اس بماری میں ہی انتقال اللہ حافظ